اچھے قسم کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ میری اور مجھ سے قبل ہر نبی کی لانت ہے اور وہ چھے چیزیں کون سی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازائدو فی کتاب اللہ پہلی چیز شریعت میں اضافہ کرنے والا اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا جو کلمات کتاب میں ہے ہی نہیں جو احکامات کتاب میں ہے ہی نہیں ان کو کتاب کا حصہ بنانے والا اور دوسرا وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جٹنانے والا اور تیسرا وہ شخص ہے کہ کسی کی زمین پر یا کسی بھی علاقے پر اپنے قہر و جبر سے جو ہے وہ تسلط حاصل کرنے والا اس کے پاس طاقت تھی اس کے پاس پاور تھی اس کے پاس قوت تھی اس کے پاس اقتدار تھا اس نے اس کا جو ہے وہ نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا اس زمین پر قابض ہو گیا قہر و جبر سے اپنی فور سے اپنی طاقت سے کسی کی زمینوں پر قابض ہونے والا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی لانت ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی بھی اس پر لانت ہے اور اس کا مقصد کیا تھا اس نے دوسروں کی زمینوں پر قابض ہو کر جو جو ہے وہ زلیل لوگ تھے ان کی عزت کا باعث بنا اور جو عزت والے تھے ان کی بیشتی کی ان کو زلیل کیا عزت والوں کو زلیل کیا اس کا گناہ اس قدر ہے کہ اس پر لانت ہے اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیچ میں سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے یہ حرام چیز اس طریقے سے حلال ہو جائے کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا جو ہے وہ اصول اور ذابطہ بن جائے جس ویسے یہ حرام چیز حلال ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی لانت ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی بھی اس پر لانت ہے اور آپ نے فرمایا کہ پانچوں وہ شخص ہے جو میرے خاندان میں سے کسی کی عزت و حرمت پر ہاتھ ڈالنے والا میرے خاندان کی عزت و ناموس پر کسی بھی طرح سے وار کرنے والا آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی لانت ہے اور چھٹا وہ شخص ہے جس نے میری کسی سنت کو تر کر دیا میری سنت کو چھوڑنے والا میری سنت کا تاریخ آپ نے فرمایا کہ اس پر میری بھی لانت ہے اور جو ہے وہ میرے سے پہلے انبیائی کرام کی بھی اس پر لانت ہے چھے قسم کے یہ انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی لانت ہے اور آپ سے پہلے انبیائی کرام کی بھی اس پر لانت ہے